بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے یقین کی طاقت اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر بیجا تو انسان کے اندر یہ طاقت بھی رکھی کہ وہ اس کائنات کو مسخر کر سکے اب اس کائنات کو مسخر کرنے کی طاقت جو انسان کے اندر ہے وہ یقین کی طاقت سے ہے یقین کی طاقت کیا ہے ہم اس کی اوپر آج بات کریں گے کہ انسان کا پورا نظام انسان کو جو وجود کام کرتا ہے وہ دماغ کے تابع ہوتا ہے دماغ انسان کے جسم کو جو سگنل پہنچاتا ہے ان سگنل کے مطابق انسان کا وجود کام کرتا ہے اگر آپ کے دماغ میں یہ طاقت ہو کہ وہ اس جسم کو سمجھا سکے کہ میرا سامنے جو مدد مقابل ہے میں اس کو زیر کر سکتا ہوں تو آپ کا پورا وجود اس دماغ کی اس قیفیت کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے لیکن اگر آپ دماغ میں یہ بات ڈال دیں کہ سامنے جو بندہ ہے یا سامنے جو میرے لئے حدر فہم ہے میں اس کو زیر نہیں کر پاؤں گا تو پورا جسم اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے یقین کی طاقت انسان کی اندر بسارت پیدا کرتی ہے یقین کی طاقت انسان کے اندر قوتِ ارادی پیدا کرتا ہے یقین کی طاقت انسان کے اندر لشک پیدا کرتا ہے اور انسان کے اندر جو تحریک اٹھتی ہے اس کو آگے لے کے جانے ہوئے یقین کی طاقت ہی مدد کرتی ہے دنیا میں جتنی بھی کامیاب لوگ ہیں اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کرے تو وہ اپنے بلیف کی اوپر ہی اس دنیا میں اتنے بڑے بڑے کام کر پائے اگر ہم انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کرے تو یقین کی طاقت ہی تھی جو ان کو اپنے مشن میں کامیاب کر سکی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو سامنے آگ صاف نظر آ رہی تھی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس آگ میں قدرہ مناسب سمجھا کیونکہ یقین کی طاقت ہی تھی جو اس کو یہ بتا رہی تھی کہ میں اس آگ میں گودوں گا تو میری سرخروی ہوگی یقین کی طاقت ہی تھی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو زبا کر رہے تھے تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ میں یہ چوری چلاوں گا تو اس چوری چلانے میں میری کامیابی ہے اور اس یقین کی طاقت نے اس کو آگ میں بھی سرخرو کیا اس یقین کی طاقت نے اسے چوری چلانے پر بھی سرخرو کیا یہی یقین کی طاقت تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام قید میں تھے اور ان کو یقین تھا کہ میں جس نہ کرنا کناہ پہ یہاں آیا ہوں تو میں یہاں سے اللہ کی مدد سے سرخرو ہو کے نکلوں گا یہی یقین کی طاقت تھی کہ تارک بن زیاد جب سپین پر حملے کیلئے گئے تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کشتیاں جلا دو تاکہ ان کے ساتھی سمجھ سکے کہ ہمارے لئے واپسی کا راستہ کوئی نہیں اور اس یقین کے ساتھ لڑیں گے کہ ہم یہاں سے جیت کر جائیں گے دنیا میں آپ پرندوں کا مطالعہ کریں آپ جانوروں کا مطالعہ کریں ان کی کوئی ٹریننگ نہیں کرتا لیکن اس یقین کی بلیر کے ساتھ وہ اڑنا سیکھتے ہیں بلیر کے ساتھ وہ اپنا شکار کرنا سیکھتے ہیں اس یقین کی طاقت کو پانے کے لئے سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے ذہن کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں یہ گام کر سکتا ہوں اس یقین کی طاقت کو پانے کے لئے عمل بہت ضروری ہے بغیر عمل کے دنیا میں کوئی بھی کام نہیں ہوتا انسان کے ساتھ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اس کی سوچ خیال کے مطابق ہوتا ہے اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ اچھا ہوگا تو یقین اچھا ہوتا ہے لیکن اگر آپ یقین رکھتے ہیں کہ میرے ساتھ برا ہوگا تو یقین آپ کے ساتھ برا ہی ہوگا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے اللہ پر یقین رکھیں کیونکہ انسان کے ساتھ وہی ہوتا ہے جو اس کے ذہن اور اس کے خیال میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کے ساتھ اس کے یقین کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں مجھ سے وہ جو گمان کرتا ہے میں اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ عمل کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے آسانی عطا فرمائے جزاک اللہ